السلام علیکم میں ہوں سیر مشتاد بخاری بائی پروفیشن چارڈیڈ اکاونٹنٹ کوالیفکیشن کے بعد پریمیر آڈٹ فارما اور لیڈنگ انڈسٹریل گروپس میں آٹسٹینڈنگ کریئر کے ساتھ 2003 کے اینڈ پر ملتان ایڈکٹی پار کمپنی کو ایس فائننس ڈیریکٹر جائن کیا پاکستان کی سب سے پڑی پاور لیٹیلٹی کو لیکوڈیٹی اور وائیبیلٹی کے سیریس چیلنجز تھے ملٹیپل ریفارمز کے سکے آٹسٹینڈنگ ریزرٹ آنے شروع ہو گیا کیش فلو میں ایکسپسنل انکریز اس طرح مپکو کی مینجمنٹ آف بورڈ چینج ہوتے رہے اور مپکو کی مالی مشکلات میں اضافہ ہوتا رہا ہے مپکو کی ورکنگ کو قینلی ابزورب کرنے ڈی ٹو ڈی فیرز میں ایکٹیبلی پارٹیسپیٹ کرنے اور چینجنگ بورڈ کی ریگولر بورڈ میٹنگ اٹینڈ کرنے پہ اس مرض کی تشخیص ہوگی جس کی وجہ سے مپکو نیجزی سے نیچے جا رہی تھی اور اس کے چنانے والے تیوی سے ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا میرے پاس اب تین اپشن تھے یا میں بھی لوٹ مار میں شامل ہو جاؤں اور مپکو کی سلائیڈ ڈاؤن کو سپیڈ اپ کرو یا خموشی اختیار کرو مپکو ڈوبتی ہے تو ڈوبتی رہے یا مپکو کو سکیونجر سے ریسکیو کرنے کی کوشش کرو میں نے بہت سوچ سمجھ کر کرپشن کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا یہ بہت مشکل کام تھا مافیا نے مپکو کو پوری طرح اپنی گریپ میں لیا تھا اور کرپشن کا ناصور مپکو کی پوری باڈی میں پھیل چکا تھا سسٹم پالیسیز پروسیجرز علماریوں میں بانگا بس پبلک مونی کا ایک دریہ تھا جس کے اوپر پائرٹس کابز تھے ان کے صرف فیسس چینج ہوتے رہے تھے ایک گینگ آف لوٹرز آتا وہ بلینز لوٹتا ہے وہ چلا جاتا اس پر دوسرا آجاتے دوسری طرف ایک درجن سے زیادہ آرمی جن کو کرپشن اور مافیا کے خلاف فائٹ کرنے پا